انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا امکان ذرائع کے مطابق وزیراعظم شباز صریف کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی ترجمان ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی پیر کو آخری تاریخ ہے ویب سائٹ تک رسائی میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گوشوار جمع کرانے کے لیے ایف بی آر کے دفاتر آج بھی کھولے رہیں گے اٹھائیس سبتمبر تک تقریباً انتیس لاکھ گوشوار جمع ہو چکے ہیں رام کو انٹو گو گنور کی جو انویسمنٹ آئی ہے اسی طرح بی بائی ڈی کی جو انویسمنٹ آئی ہے یہاں ریل فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹس یہاں بی ٹو بی پرسپیکٹیو معیشہ درست سمٹ میں آکے بڑھ رہی ہے ملک میں فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس سال سات لاکھ دیس ہزار نئے فائلر ٹیکٹ میں شامل ہوئے وزیر خزانہ محمد اور عزیب کی نیوز کانفرنس بولے مہنگائے میں کمی ہوئی ہے یہ ہوائی باتیں نہیں حکومتی پولیسیز کی وجہ سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آئی آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کامیابی سے مکمل کر لیا معیشیت کی مضبوطی کے لیے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑی کامیابی ہے چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور پاکستان اینرڈی چیلنج ہمیں پر آئی ایگز پر آئی باسکٹ ہمیں پر آئی ایگریمنٹ کامیابی کیونکہ بڑی کانٹری پر آئی ایٹین او ٹوئنٹی آرز افلوڈ شید حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے پاکستان کو ماضی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا ہماری حکومت نے سی پیک کی تحت توانائی کے منصوبے شروع کیے وفاق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا کہ ملکی معیشت بہتر کی جانب گامزن ہے ہمیں اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی سٹریٹیجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج پورے پاکستان میں سیکڑوں مقامات پر شارعوں پر دھرنے ہوں گے 23 تاریخ سے 23 اکٹوبر سے 27 اکٹوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی ہر محلے ہر شہر ہر بستی میں ایک عوامی ریفرینڈم کریں گے آئی پی پیس اور ظالمانہ ٹیکسوں کی خلاص جماعت اسلامی کی کال پر مل بھر میں ہے تجاز جمیر جماعت اسلامی حافظ زائم کا عوامی ریفرینڈیم کرانے کا اعلان کہا حکومت عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی تمام سیاست جماعتوں کو مہنگی بٹری پر عواز اٹھانا چاہیے بلوچستان میں امن دشمنوں کا ایک اور وار پنجگور میں قلدم بی اللے کے دہشتگردوں نے سات نہتے بے گناہ مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تمام مزدور کا تعلق پنجاب سے ہے مزدور خدا بادان کے علاقے میں گھر کی تعمیر پر کام کر رہے تھے قتل کا مقدمہ تھانا سیٹڈی پنجگور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا مقدمے میں انصداد دشتگردی ایکٹ قتل اقدام قتل اور دیگر دفاعات شامل کی گئی ہیں صدر عاصف علی زرداری اور وزیر آسم چہباز شریف کی پنجگور واقعے کی مزمت برجمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حرموں پر اقدامات کی ہدایت ہر قسم کی دہشتگردی کو جرسے اکھار پھیکنے کے اعظم کا عیادہ وزیر داخلہ موسن نقوی کبھی مصوروں کے قتل پر اصحار افسوس کا بے گناہ مصوروں پر فارنگ کرنے والے اناصر کسی ریایت کی مستحق نہیں وزیر آلہ بلوچسان سرپراز بکٹی کا کہنا تھا کہ دہشتگرد کب تک بلوں میں چھپیں گے چن چن کر بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے وزیر آلہ پنجاب وریم نواز وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا سوکوار خاندان سے اظہار حمدردی اور تاثیر امکیم سندھ کے معاملے پر حکومت کے دوہرے رویے سے ناراض امکیم باگستان کے عرقین اسمبلی کا سخت مایوسی کا اظہار ذرائع کے مطابق وعدے پر اب تک عمل درامت نہ ہونا حکومتی بدنیتی ہے کوٹا سسٹم میں بیس سال کے لیے توسی کرنا امکیم کو کسی صورت قبول نہیں عرقین اسمبلی کی رائے ہے کہ غیر سنجیدہ رویے پر حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے درابر پینڈی پی ٹی آئی کے کارکران کا اعتجار چوار توڑ پھوڑ اٹھاون رہنماؤں کے خلاف وہ قدمات درش کر لیا گئے دہشت گردی اقدام قتل توڑ پھوڑ کارس سرکار میں مداخلت کی دفاع شامل تم ایک گولی چلاوگے ہم دس گولیاں ماریں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار رہے وزیرالہ خیبر پختونخہ علیہ مین گنڈاپور کی دھمکی کہا آج باقاعدہ انقلاب کا اعلان کرتا ہوں ہم نے ظرف دکھاتے ہوئے اس قوم اس ملک اور پاکستان کے لیے افتق نہیں کیا لوگ روڈو پہ نکلے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دو ہزار تیرہ میں ایک پورامن پاکستان دیا تھا ایک پورامن خیبر پختونخوا دیا تھا اس وقت خیبر پختونخوا دوبارہ جو ہے بدمنی کی نظر ہوگئے اس وقت آپ ہمارے پڑوس میں ڈیگ خان سے لے کے کوہار تک تو اکثریتی علاقہ نو گوئرہ بن چکا ہے آپ اگر دھرنے اور ناش گانے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو صوبے کے متعلق پتہ چلے گا خیبر پختونخوا بدامنی کی نظر ہو چکا ہے وزیرالہ کو خیبر پختونخوا کے عام سے کوئی سرکار نہیں غفلت کے باعث وات میں افسوساق واقعہ پیش آیا گورنر فیصل کریم کلی کی تنگیت کا صوبہ حکومت کرپشن کے نارے پر چل رہی ہے صوبے کے وزیرالہ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں ہم نے پورم پاکستان دیا تھا زبران الیاز کا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ چیرمن بیریسٹر گوھر کی سرزنش بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر زبران الیاز پارٹی رنمو سے جواب طلبی کرنے لگا پارٹی ذرائع کے مطابق زبران الیاز کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے پاکستان بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہمیشہ قائم رہے گا گورنر سن کامران ٹی سوری کا جامت الرشید کنونچر سے خداب کہا ہم اسلامی تعلیمات کو حاصل کر کے ویسٹ کو بتائیں گے کہ ہم کمزور نہیں ہمارے پاس بہترین ملک موجود ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ازرائیل طاقت اور تقبر کے نشے میں بے قابو ہو گیا ازرائیل کے لبنان پر مزید حملے مزید تین تیس لبنانی شہری لقمہ اجل ایک سو پچانوے شہری زخمی اب تک سات سو سے زائد لبنانی ازرائیلی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے دس لاکھ افراد کو ازرائیلی حمل کے باعث نقل مقانی کا سامنا ہے غزہ میں ازرائیلی بمباری میں جبالیہ کیمپ و غزہ شہر اور غزہ پٹی کو نشانہ بنائے گیا جس میں مزید پانچ فلسطینی شہید ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ بھر میں باون افراد شہید اور ایک سو اٹھارہ زخمی ہوئے حسن نصراللہ کی شہادت پر لبنان اور عراق میں تین تین جبکہ ایران میں پانچ روزہ سوک حزباللہ لیڈر کی نماز سے جنازہ تتفین کے دن کا اعلان ابھی تک سامنے نہیں آیا ایران میں سوک سرکاری سطح پر پیسے شروع ہوگا حسن نصراللہ کی نماز جنازہ اور تتفین کے روز زبنان میں سرکاری دفاتر بن رہیں گے ایران نے اسرائیلی جاریت رکوانے کے لیے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا انگام اجلاس اولانے کی درخواستی ہے مشرق وستہ کے پورے خطے نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی غرور اور تقبر سے بھرا اسرائیلی وزیراعظم آپے سے باہر مشرق وستہ کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کر ڈالا ایران کو بھی وارننگ دے دی کہا ایران نے حملہ کیا تو ساخت جوابی کارروائی کریں گے نیتین یاہو نے کہا حسن نصرلہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا مشرق وستہ کا عم تباہ کرنے والے اسرائیل کا مددگار کھل کر سامنے آ گیا امریکی صدر جو بایڈن کہتے ہیں حسن نصرلہ کو قتل کر کے اسرائیل انصاف کیا تاہم اب غزہ اور لبنان میں جنگ بند ہونی چاہیے یہی نہیں امریکی صدر نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا بھی آیادہ کیا کہا حسن نصرلہ کے قیادت میں حزباللہ نے گجتہ چار دہائیوں کے دران سیکرو امریکیوں کو قتل کیا حسن نصرلہ سمیت لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مضمت کا سلسلہ روسی وزارت خارجہ نے مضمت میں کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں خطرناک نتائج مرتب ہوں گے ایرانی صدر مسود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف مضاحمت مزید مضبوط ہوگی سپریم لیڈر خامنائی نے کہا کہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا ترک صدر اردوان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے اسے اسرائیل کی جاریت قرار دیا عراقی وزیراعظم محمد شیعہ السرڈانی نے اسرائیل کی مضمت میں حملے کو شرمناک اور ظرم قرار دیا لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد مرشی کے وسطہ میں کشید گی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ خام تیل 0.94 فیصد مہنگا ہو گیا برینٹ آئل کی قیمت بہتر اشاریہ 27 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی عالمی سطح پر تیل کی سپلائی لائن میں تاتول اور اسرائیلی حملے کے بعد علاقہ ایر شپنگ لائنز متاثر ہونے کا خدشہ بھی بیدا ہو گیا نیپال میں تباہ کن سلاب کے باعث حلاکتوں کی تعداد 101 تک پہنچ گئی 65 افراد لاپتہ سلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم شہرہیں بند ائرپورٹس پر نظام درہم برہم سینکڑوں پروازے منسوخ اور التباہ کے شکار سب سے زیادہ حلاکتیں تھیں کھٹمنڈو ویلی میں ہوئیں کئی سڑکیں اور پل بھی لینڈ سلائڈنگ کی لپیٹ میں آگئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کی اگاہی کا دن ناش بنایا جا رہا ہے سوالک سے مختلف تقریب کا انقاف کیا جائے گا ماہرین اطف کے مطابق غیر متارک طرز زندگی زیابت اس موٹاپا مزرے صحت خوراک اور تنباہ خونوشی دل کے آزے میں مبتلا کر سکتی ہے روزانہ تیس منٹ کی چہل قدمی دل کی بیماریوں سے بچا سکتی ہے کومک کرکٹ ٹیم کے سیلیکشن کمیٹی کے رکن محمد یوسف اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے کہا ذاتی وجوہات کے بنا پر استیفہ دیا پاکستان کرکٹ کے فروغ اور کامیابی میں حصہ ڈالنے پر فخر ہے پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں ان کا بیٹنگ کوچ کا تجربہ اہمیت کا حامل ہے فیصلبات میں چیمپئنز ون ڈے کپ کا فاندل مارکورس کا پینتھر سے خلاف ٹوچ سیت کر بیٹنگ کا فیصلہ مارکورس کی قیادت آل راونڈر افتخار احمد کر رہے ہیں شاداب خان پینتھر کے کپتان ہے پاکستی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ تین کروڑ روپے کی انامی رقم بھی ملے گی سکوچ کے میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر آسم خان نے امریکہ میں اوپن سکوچ ٹورنمنٹ جیت لیا ورزینیا میں ایونٹ کے فاندل میں آسم خان کی ٹاپ سیٹ انگلینڈ کے نکوال کے خلاف تین ایک سے کامیابی آسم کے قریر کے پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل ہے انگلیس پریمئر لیگ کے مار کے لیورپول کی والس کے خلاف دو ایک سے کامیابی آرسن نے لیسل سٹی کو چار دو سے پچار دیا چلسی نے برائٹن کو چار دو سے ہرا دیا چاروں گول کول پارمر نے سکور کیے پارمر پریمئر لیگ میچ کے پہلے ہاف میں چار گول کرنے والے پہلے پلئر بن گئے پیرس میں رنگوں اور حسن کے جلوے بکھر گئے پاکستانی سفارت خانے میں ملٹی ڈیزائنر اور کلچرل فیشن شو کا ارکاد برطانی اور پاکستانی فیشن ڈیزائنرز نے دیدہ زیب خوبصورت نمائش میں پیش کیے حاضرین داد دیئے بغیر نہ رہ سکے معروف کلوکارا نسیم بیگم کو بچھڑے ترپن برس پیٹ گئے نسیم بیگم نے متعدد اردو اور پنجابی فلموں میں عباس کا چاہتو چکایا اپنے فنی سفر کے طرح چار نگار ایوارڈز حاصل کیے 39 ستمبر 1971 کو یہ خوبصورت عواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے ان کے گائے لا سوال گیت مدہ آج بھی نہیں بھولے اور ایک بار دعوت کیا دی موت نے سب کا گھر دیکھ لیا ہالی ووڈ ہورر سسپنس فلم ازرائیل کا ٹریلر زہاری کر دیئے گیا فلم کل ریلیز ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے